ارز کر دوں سارے خدرگ اور چڑھاڑیے بیٹھے ہو یہ بھی آپ کو ارز کر دوں کہ جو بندے اللہ والے اپنی جسم و جاں کی قربانی دیتے اپنے تنمر دھن کی قربانی دیتے آپ کی حسنوں کی تربیت کے اندر لگے ہوئے ہیں ہاں آپ کا حق بھی یہ بنتا ہے ان کے دست و بابوں کو منبوز دیں پیکر خلوص و وفا بن کے محبت کے پر چرک بن کے انہا کے بھتوں کو توڑ دو پھر دیکھیں رحمتیں کیسی آتی ہیں مسجد میں آؤ سراپائی دونیال بن کے آؤ اس کی رحمتوں کے طلبگار بن کے آؤ نہ کہ دانہ لگاہ سے نہ ہو کیوں سب سے بڑے شہنشاہ کے گھر کے اندر جا رہے ہیں جہاں وہ اسی کا چلتا ہے جہاں حکم وہ نہیں اسی کا چلتا ہے اس لیے اس کی طرف سے جو نیم مقرر ہے نا اس سے انتہائی حمل آجزانہ درخواہ کو ریکویسٹ کرتی ہو جناب جیسے ہم دین کہتا ہے ویسے ہم اللہ سبال اللہ پھر آپ کو دیکھیں رحمتوں کی برداد کیسے ملتی ہے مجھے بھائی جہاں لیکن کہنا کہ جی سبی کو تھوڑا خراب پہ میں جمعہ پہ تغیر کر آج کا کر رہا ہوں نہیں سبی کو تو سب کی موضم واقع نہیں چاہوں کہ میرا دل نہیں کرنے رب کی گھر کی ازانت دینے والا ہے میرا تو غلام تو نہیں ہے میرا دل پر داشت نہیں کرتا اس کو میں کوئی سب کیسی بات کرتا کیوں میں رب کی گھر کا خاتم تھے دے شک بولو نا دے شک آجی صاحب کونے میں دونوں نے مکت بیٹے بھی آجی قرشید خان دی کوٹھی جی کو خاتم ہوں نہیں خسنال کو بھلو تو بیالا کرے کروں نہیں ہے آجی صاحب مرد ہے یو بھائی نہ کروں ڈیسا جو رب کی گھر کی خدمت کر رہا ہے سوہار یا دوسری مالسی تھی سب مالسی پہ نسبت دیکھیں نسبت دیکھیں رابہ نے دین دیا ہے نسبت دیا ہے نسبتوں کو حیاء کرنا چاہئے اور یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو نظر انداز کریں بلکہ سراپا محبت اور پیکر وفا بن کے دست و بالو اہل سنت کو نما کے مضبوط کریں بن خصوص جو بندہ کام کر رہا ہے اس کے راستے کے اندر کانٹیں نہ بچھنا ہیں پھول بچھنا ہیں پھر دیکھیں آپ کے گھروں میں کیسے پھول بچھنا ہیں بولیں کئی بندے میرے پاس آتے ہیں نجی مدد کی ضرورت ہے کہ دعا کریں اور اخلاقی امداد کریں بے شکر بے شکر پیسہ بے شکر پر اپنے پاس رکھیں لیکن اخلاقی ایک دو نفذ بیٹھے بول آپ بول دیں گے انگلی کی حوصل افضائی بھی ہو جائے گی اور وہ مالک تو سن رہا ہے وہ بھی راضی ہو جائے اب سنیں اب فَقَالَلُوا رَاہِبُوا اَيْبُنَيْا اَنْتَلْ يَوْمْ اَخْدَلُوا مِنِّي اللہ والے کتنے سقی ہوتے ہیں کتنے سقی ہوتے ہیں اوہ بھائی کوئی با آدمی میں مجھے کچھ ہے انہوں نے جی یعنی حضرت صاحب کے پاک گئے رابی ریان شریف کان نے کیلئی گار کی تھی شوکو بہنگی میں نے پیر انہوں نے کیلئی گار کی تھی میں کہہ میں انہوں نے آگے شاہ جی لٹ کھڑو میں کہہ میں انہوں نے آگے شاہ جی لٹ کھڑو شاہ جی لٹ کھڑو انہوں نے کوئی بہر کرتے ہیں بولو اللہ والے بڑے سقی ہوتے ہیں سوڑو یہ انہوں نے کی شان ہوتی ہے کیا کہتے ہیں وہ جو رحمت تھا وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے اُدھر بیٹا بھی کہہ رہا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے باپ کا بیٹے کے ادھر بیٹے بھی کہہ رہے ہیں اور بیٹے جائے کے ساتھ طمقہ کتنا بڑا دے رہے ہیں جنہ کا نام لیا تھا بیٹے میں اور بلائی کر گئی تھی وہ بڑا بابا کہہ رہا ہے سقی بابا کہہ رہا ہے بیٹا آج سے تُو مجھ سے بھی افضل ہوگا انہوں نے چاہت بڑی بڑا یہ حضورِ غوثِ پاک کا پیغام ہے جیاری والے پیر کا پیغام ہے کہ جو دین میں آگیا دین کی ختم کرنے والا اس کو افضل جانے اپنے آپ کی نفی کر رہا ہے اتنا بڑا اللہ کا نیک بند اور ولی جس کا ذکر آمنہ کا لان فرمان رچ کی شان کی تلی کو تک ہوگی سمان اللہ کیا بات ہے اپنی زبانِ مبالک سے غرور ہے جب صحابہ کو بتایا ہوگا کیا مہدر ہوگا کیا کسیتیں ہوں گی کیا رخانی اُروج ہوا ہوتا اور کیا حالتیں ہوں گی کہ اللہ کا حریف بتا رہا ہے تو معلوم ہوا یہ بابوں کی یہ شان ہے بابوں کی سنت میں اپنے آپ کو دوسرے کو دوسرے سے افضل نہ سمجھیں بلکہ کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور پھر امام کھڑا ہو مسجد کا متولی خدمت گزار کھڑا ہو یعنی بستے کا خادم کھڑا ہو آپ کہیں گے بھئی آپ مجھ سے بہت اچھے اور اپنے آپ کا مصلے پر کھڑا کرتے ہیں